یہ بیباکی، یہاں گوئی اور مزدوموں کے لیے اٹھنے والی یہ آواز ہمیشہ سے فرقہ پرستوں کو گھٹکتی رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اتر پردیش کے اسمنی انتقابات کے دوران اس بیباک آواز کو قکم کرنے کے لیے حملہ بھی کیا گیا۔ رکھ نے پارلیمنٹ ہیدراباد پیرستر اسد الدین اویسی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پچھڑوں، دلیتوں اور کمزور طبقات کے لیے مسلسل ایوان کو جھنجوڑتے رہے۔ آج ملک بھر میں فرقہ پرستی کا جو زہر بھلا جا رہا ہے۔ اس کا یہ شخص سیسا پلاہیوی دیوار کی طرح سامنا کر رہا ہے اور اس دیوار کو توڑنے کی سازش ہوتی رہی ہے۔ سر ان کنکلوشن ان کنکلوشن میری فکر میں میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ جس جگہ پر مسجد تھی ہے اور رہے گی بابری مسجد ہے اور رہے گی بابری مسجد زندہ باد زندہ باد بھارت زندہ باد جاہد۔ یوپی کے سیاستنا مختار انساری مرہوم کے لیے جب تازیت کے الفاظ ادا ہوئے، مزدوم فلسطینیوں کے لیے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی گئی تو پھر فرقہ پرست اس آواز کو دبانے کے منصوبے بنانے لگے۔ مختار انساری صاحب جن کا انچخال ہوا اللہ ان کی مغورت فرما دے۔ جیل میں زہر ان کو دے دیا کہ آج یہ کہ خاندان والے کہتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اللہ جو ہمارے گھروں کو ٹوڑ کر رہے ہیں پروردگار تو ان کا حساب کر لے。 ہم کو کمزور سمجھ کر ہم کو مٹانا چاہتے ہیں اللہ تو ان کو مٹامے. مختار انساری صاحب جن کا انچخال ہوا اللہ ان کی مغورت فرما دے۔ اللہ ان کی مقبرت فرما دے جیل میں زہر ان کو دے لیا گیا جی کے خاندان والے کہتے ہیں اللہ ان کے درجات کو دلند فرما اللہ جن کو ظلم کے ذریعے مارا جا رہا ہے پروردگار ان کی سہادت کو قبول فرما اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے پروردگار ان کی خبروں کو نور سے بھر دے اللہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں اللہ تُو زمین و آسمان کا خالق ہے پروردگار دنیا کی ایک ایک چیز تیری تعریف کرتی ہے پروردگار اللہ تُو آسمانوں سے بارش کو برسانے والا ہے اللہ تُو نے آسمان کو بنایا تُو نے زمین کو بنایا تُو خالق ہے اللہ جو ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں پروردگار تُو ان کا حساب کر لے پروردگار جو ہم کو کمزور سمجھ کر ہم کو مٹھانا چاہتے ہیں اللہ تُو ان کو مٹھا لے سوشل میڈیا کے ایسے کئی پوسٹ ہیں جہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ اگلی باری تمہاری ہے یعنی کہ ایک بے باگ اور بے خوف شخص جو مزدوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اسے قتن کرنے کے لیے ایسے الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں آج اسد اویسی نام ان فرقہ پرسنوں کی نین حرام کر چکا ہے جو مزدوم افراد کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتے آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس شخصیت بالخصوص ملک میں مسلمانوں کی قیادت کو قتم کرنے کی منظم سازشیں ہو رہی ہیں فرقہ پرسناصر سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کا پروپوگنڈا بھی کر رہے ہیں ملک میں اب لوگ سبا انتقابات کی آڑ میں ماحول کو کشیدہ اور آلودہ کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے آج ملک میں مسلمانوں کی آواز کو جب اٹھا جاتا ہے ان کے حق کے لیے بات کی جاتی ہے تو یہ آواز حیدرباد سے اٹھتی ہے لیکن نامنہاز سیکلر جماعتیں مزدوموں کے قلاف ہو رہی سازشوں کے بارے میں لپکشائی سے گریز کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سب کے موں میں ہیں زبانیں پر بولتا کوئی نہیں شر پسندوں نے جب کبھی بھی اس آواز کو دبانے کی کوشش کی یہ آواز اتنی شدت کے ساتھ ان کے ناپاک عزائم کو رونتی ہوئی آگے بڑھتی رہی یہ مزدوموں کی طاقت اور حق کی آواز ہے خود صدر مدیس بیرسر اویسی نے انہیں قتم کرنے کی سازشیں کرنے والوں کو اپنے الفاظ میں جواب دیا آسوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فرخہ پرستوں کے بیانات اور پیامات سامنے آ رہے ہیں جو اس بات کا واضح اشارہ کرتے ہیں کہ اس آواز کو اور اس دیوار کو نقصان پہنچا جائے جو ہر حال میں ہر مقام پر مزدوموں کے حق کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے آئیے اس آہنی عزم اور فولادی ارادے والی شخصیت کے لیے دعا کریں کہ یہ آواز ہمیشہ مزدوموں کے لیے اکتی رہی اور فرخہ پرستوں کے آگے دیوار کی طرح ڈٹی رہی فرخہ پرستوں کی یہ کوشش ہے کہ اس آواز کو روکا جائے لیکن جب کبھی بھی یہ کوشش ہوتی رہی ان کی سازشیں ناکام ہوتی رہی کیونکہ ہیدر آباد کے عوام نے ایسی تمام سازشوں کو ناکام بنایا آج یہاں پر بات ہو رہی ہے مسلم قیادت کی کیونکہ مسلم قیادت کو ہی صفحستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ نے دیکھا کہ حالیاں چل دنوں میں جس طرح کے واقعات آئے اور جس طرح سے اس ملک کی سیاست کو آپ نے بدلتے ہوئے دیکھا آج اس طرح کی سیاست یہاں پر ہیدر آباد سے بھی اس آواز کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے مسلم قیادت کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں آئیے ان سازشوں کے کلاف کھڑے ہو جائیں اور اس آواز کو اور مضبوط کریں جس اندھیلوں کا جگر چیر کر نور آئے گا دو ہو فیلون دو مزابی زرورائے موسیقی